جی ہے اسلام علیکم مفتی صاحب آپ کی خدمت میں بہت عقیدت سے سلام میں فرحانہ بات کری ہوں کینیڈا سے مفتی صاحب آپ کی بس کیا تعریف کروں آپ علم کا ایسا سمندر ہے کہ بس دور دور تک اس میں علمی پھیلا ہوا ہے مفتی صاحب آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ نے جو ایک دفعہ روح کی باتوں میں ایک مراقبہ بتایا تھا کہ اپنے شیخ کے ساتھ قصدے فیاس کرنے کا جس میں یہ تصور کرنا تھا کہ شیخ کا دل ہمارے دل کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور جن کے دل پر جو انوارات اتر رہے ہیں وہ ہماری دل میں منتقل ہو رہے ہیں مفتی صاحب مجھے کرتے ہوئے ایک مہینہ بھی نہیں ہوا میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ مجھے کیا انوارات حاصل ہوئے ہیں عبادت تو میرے لئے ایسی ہو گئی ہے جیسے ہزاروں کا ذکر اللہ 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 کا ذکر میں کتنی آسانی سے کر لیتی ہوں ہر چیز میرے لئے ایسا لگتا ہے بہت عقیدت اور محبت ہے بہت شکریہ بہت خدمت میں آپ کے سلام اللہ حافظ بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نتیجے میں آپ کو شرح صدر کے راستے پر لگا دیا ہے دارہ شرح صدر جو ہے یہی سب سے بڑی دولت ہے ہدایت کے راستے میں وہ اللہ تمہارا کو بتایا اس راہ پر آپ کو گامزن کر دیا اور آپ نے سچی عقیدت کے ساتھ قسم فیض کا وہ طریقہ جو میں نے بتلایا تھا کہ اپنے دل کو اور شیعق کے دل کو ایک دوسرے کے ساتھ متسل تصور کریں اور شیعق کے دل پر جو ہے جو پیرو موش کے دل پر انوارات نازل ہو رہے ہیں وہ جو ہے انوارات جو ہے وہ میرے قلب میں منتقل ہو رہے ہیں تو یہ مراقبہ میں نے بتا ہوا آپ نے اس پر عمل کیا اور ما شاء اللہ آپ کوئی اس کے سمرات ملے ہیں آپ کے لئے عبادات آسان ہو گئیں اور یہی وہ سب سے بڑی چیز ہے طبیق خاجہ علیہ جو داتا گنج بخش صاحب رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ یہ عبادات جو عبادات انسان کے لئے ایک مشقت ہیں وہ عبادات انسان کے لئے راحت اور آسانی بن جائیں تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے منزل کے راستے پر لگا دیا ہے تو عبادات جو ہے ہزاروں کو ذکر اور آپ کی عبادات جو ہے وہ آپ کے لئے جو ہے وہ طبیت بن گئی ہیں وہ آسان بنتی جاری شریعت آپ کی طبیت بن گئی آپ کے لئے بلکہ راحت بن گئی طبی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری آنکھوں کی تھندک نماز میں ہیں جو نماز اِنَّا اللَّا قَبِيرَةٌ اللَّا اللَّا خَاشِنُ قرآن نے کہا کہ نماز بھاری ہے لوگوں کے اوپر پڑھنا ہاں خاشین پر بھاری نہیں ہے بھاری لگتی ہے اور نبی فرمایا بھاری کی کیا بات کر رہا ہے میری تو آنکھوں کی تھندک نماز میں ہے کوئی کہ شرح صدر کے اس مقام پر اللہ نے آپ کو فائز کر رکھا ہے کہ عبادت آپ کے لئے راحت بن گئی یہی وہ مقصد ہوتا ہے کہ نبی کی اتباع سنت ہی میں جو ہم جو ہے وہ یہ فیضان اس طرح پھیلے کہ ہمارے لئے عبادات جو ہے راحت بن جائیں آسانیاں بن جائیں سہل ہو جائیں جیسے آپ نے کیفیات بتائیں کہ عبادات آپ کے لئے آسان ہو گئی ہیں ہزاروں کا ذکر جو ہے آپ جو بڑے آسانی کی سے تک کرتی ہیں کسی کی کوئی مشقت نہیں ہوتی یہی مقصود ہے یہی وہ تذکیہ اور پیری مریدی کی لین میں یہی تو مقصود ہے تو آپ ماشاءاللہ جو ہے اس طریقے سے یہ قسم فیض کر رہی ہیں بالکل دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مزید آپ کو اس میں ترقیہ دے بالکل اس عمل کو جائی رکھیں آپ یہ قسم فیض کے اس طریقے کو برکار لاتی رہیں مزید انشاءاللہ انوارات اور کیفیت آپ کو پہنچتی رہیں گی اس کے علاوہ جو معاملات آپ کو دے رکھیں ان معاملات کو آپ پورا کرتی رہیں انشاءاللہ آپ کو ترقی ہوگی میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں